ہیلو گائز ہمارا چینل ہیشٹری گیان پر آپ سبی کا شواگت ہے دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کریں ہیں جودپور سیر کے بارے میں جو جودپور سیر کا اتھیاس ہے جودپور سیر کی پرمک پیٹرن سلو کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں تاکہ ہر ترے کی ہیشٹری اور اتھیاس کے بارے میں آپ کو جانکاری ملتی رہے ہیں دوستو جودپور سیر جودپور جلے کا پرسیسنک مخالی راجستان راجی پنچیو موتر بارت میں ہے جودپور مک شڑک اور ریل جیکشن والا سیر ہیں جودپور سیر کے کچھ حصے اٹھارویس تابدی کے پرکوٹھی سے گرہو ہیں یہ درگ جس میں محل اور اتیاسی ایک سنگرائلی ہے ایک الگ تھلگ لیکن اونچی چٹان پر بنا ہوا ہے جو دور سے ہی دکھئی دیتا ہے اس کے ٹھیک اتر میں ماروار کی پراشن راجدانی منڈور کے چوتی ستابدی کے عوشیس ویدبان ہے جودپور مارواروں کا مکہ ویت تھی راجدانی تھا جہاں راتھوڑ ونس نے ساسن کیا تھا جودپور تھار مروسل کے دہینے چھوڑ پرسیست ہیں جودپور کی ستابدنا ایک راجپور تراؤ جودہ 138 میں کی تھی اور یہ بھوتپور جودپور یاست کی راجدانی تھا منڈور سے ہٹا کر نئی راجدانی یہاں بسائی گئی نئی راجدانی کو سرکشت رکھنے کے لیے چلیا ٹوک پہاڑی پر دگھ بھی بنایا گیا تھا جو آج بھی جودپور کلے کے نام سے پرسید ہیں اتھیحاس اگر جودپور اتھیحاس کی بات کرے جودپور پر پندرہ سو پیشٹ اسو میں مغلو کا ادھکار ہو گیا تھا جودپور راجے کے راو چندر سین نے پندرہ سو سترے ایشو میں اکبر سے بینٹ کی لیکن اکبر نے اسے پرتی دونتی بھائی موٹھا راجہ اودی سینگ کو جودپور راجے کا ادھین ساسن مالیا چندر سین نیراس لوٹ گیا اور جیون پریانت نویرود کرتا رہا 1961 میں مغل باس اکبر کے آکربن کے بعد اس نے مغلو کا پربطو سوکار کر لیا 1600 گنیاسی میں مغل باس ارنگ جیب نے ماروار پر حملہ کر کے اسے لٹا اور یہاں کے نیواشیوں کو اسلام درم سوکار کرنے کو مضبور کیا لیکن جودپور جیپور اودیپور کی ریاست نے گھٹپندن بنا کر مسلمانوں کے نیانترن کو روکے رکھا اس کے بعد جیپور اور جودپور کی راجکمار کو اودیپور پریوار کے ساتھ وہوائک سمندھ کرنے کا ادھیکار جو مغلو کو ساتھ میں تتا کے کارن سماپ ہو گیا تھا اس سرد پر پھر سے پرپ ہو گیا کہ اودیپور کی راجکماریوں سے اودپن بچے پہلے اترا ادھیکاری ہوں گے لیکن اس سرد سے اودپن جگڑوں کے کارن اتھنت یہاں مراتو کا پربطو قائم ہو گیا ارنگجیب کے سمی جودپور کا ساسک جسون سیہ کی مرتیو سوڑا سو ٹھنٹر میں ہوئی کہ پستات ارنگجیب اور جودپور راجک کے مدی لمبے شمیہ تک سنگرس چلتا رہا یہ سنگرس جودپور کی گدی پر عجیس چیہیں جسون سیہ کی پوتر کے ادھیکار کو لے کر ہوا سنگرس کا انتر ارنگجیب کی مرتیو سترہ سو ساتھ کے پستات مغل سمریٹ پرکش شیر کے سمیہ ہو گئی اٹھارہ سو اٹھارہ میں جودپور بیٹی شتہ کے انتگار آ گیا انیس سو گنپچاس میں راجستان راجے میں شامل ہو گیا اگر جودپور میں پریٹن ستلوں کی بات کریں تو پریٹن ستل ہے میرانگڑ کلا امید بھون پلیش کنٹا گر منڈور گارڈن جسون تھڑا بالس بالسمن جل کھجڑدہ کلا دوستو اگر ہم میرانگڑ کلے کے بارے بات کریں تو میرانگڑ کا کلا جودپور میں چکدہ سو گنسات راو جودہ دوارہ بنایا گیا میرانگڑ کلا دیش کی سب سے بڑے کلوں میں سے ایک ہے چار سو دس فیٹ اچھی پہاڑی چوٹی پر سیست ہے سیر کی کیندر میں سیست یہ کلا ایک پہاڑی کے لگ بگ پانچ کلومیٹر چھتر کو کور کرتا ہے اس کی دیواروں کی اونچھائی چھتیس میٹر اور چوڑے ایکیس میٹر ہے کلے کی دیواروں پر جٹیل نکاسی ویشوال پرانگن ہنگرائیلی پر گائیں پیٹکوں کو دنیا پر سے آکرشت کرتی ہے کلے تک پوچھنے کے لیے ساتھ دوار پار کرنے پڑتے ہیں جیسے ویجی دوار پھتے گیٹ کوپال گیٹ بہرو گیٹ ڈیڈ کیمرہ گیٹ ڈیڈ کمرہ گیٹ مارٹی گیٹ اور آنت میں لہا گیٹ کلے کی بیتر سیس میل اور فول میل جیسے ساندار میل ہے کلے میں ہونے والی چوتپور کی سمردی سنسکرتی اور ویراثت کو درشاتے پہ کچھ ساندار تیوار ہے ان میں کچھ ہیں گنگور یہ ہر سال اپریل کے مہینے میں آجویت کیا جاتا ہے اور کلے میں گنگور ماتا جی کے بیوے شعبے آترا نکالی جاتی ہے موسیقی 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 موسیقا موسیقا